تو مووی شروع ہوتے ہی ہم ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کا نام میری ہوتا ہے اور وہ اپنے کلاس میں بیٹھ کے لیکچر اٹینڈ کر رہی ہوتی ہے تب ہی میری کا فون رنگ ہوتا ہے جو کہ پروفیسر کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ ڈاڑتے ہیں اور پروفیسر بولتے ہیں کہ آئندہ اپنا موبائل فون اون کر کے مت رکھنا تب ہی میری اپنے پروفیسر کو سوری بولتی ہے اور پروفیسر اس کی بات اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میری فائنینچلی سٹیبل نہیں ہے اور اسے پیسوں کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ ساتھ میں ہی سٹڈی کر رہی ہوتی ہے اور اسے کوئی بھی جوب نہیں مل رہی ہوتی ہے اور وہ آن لائن جوب سرچ کرتی ہے اور اسے ایک کلپ کی جوب دیکھ رہی ہوتی ہے جو کیوں اسے ڈانس کرنا ہوتا ہے تبھی میری کلپ میں انٹرویو دینے کے لیے جاتی ہے وہاں پر دیکھتی ہے وہاں پر آنر پیٹھا ہوتا ہے اور وہ وہاں کا آنر اسے کوشن سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کے پیپرز دیکھ کے اسے لگتا ہے کہ وہ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہے اور وہ کافی زیادہ اسے انفرمیشن لینے لگتا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا باڈی گارڈ آ جاتا ہے اور وہ آنر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ آنر آ کے پھر سے میری سے کوشن کرنے لگتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کیا تم نے کبھی سرجری کری ہے اور اگر نہیں بھی کی ہے تو بھی مجھے تم بتاؤ تبھی میری بولتی ہے ہاں کیوں نہیں تبھی وہ آنر میری کو کہیں پر لے جاتا ہے اور وہ آنر بولتا ہے اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں اس کام کے پانچ ہزار ڈالرز دوں گا تبھی میری بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا بھی کیا کام ہے جس کام کے لئے مجھے پانچ ہزار ڈالر دیے جا رہی ہے تبھی اونر میری سے بولتا ہے کہ چپ چپ بینہ کوئی کوشن کرے ہوئے میرے ساتھ چلو اور بس تمہیں اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے تبھی وہ دونوں ایک جگہ پر آ جاتے ہیں اور میری دیکھتی ہے ایک آدمی کافی زیادہ بری حالت میں پڑا ہوا تھا اور اس آدمی کا کافی زیادہ بلڈ نکل رہا تھا اگر تھوڑی دیر اور بھی ہو جاتی تو وہ آدمی وہاں پر مر جاتا تبھی اونر میری سے بولتا ہے کہ تم تو میڈیکل سٹوڈنٹ ہو تو بلڈ روک کے دکھاؤ کیونکہ یہ کلب ایک سٹریٹ کلب تھا جہاں پر فائٹنگ بھی ہوتی تھی تبھی میری اس آدمی کے جکم کو ٹھیک کر دیتی ہے اس کے بعد وہ اونر اسے پانچ ہزار ڈالر دے دیتا ہے اور اس کے بعد میری وہاں سے جلدی نکل جاتی ہے اور رات میں سوچتی ہے کہ آخر ایسا کیا کام تھا جو کہ مجھے پانچ ہزار ڈالر دیے گئے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک اننون نمبر سے بار بار کال آتے ہیں پہلے تو وہ کالز کو اٹینڈ نہیں کرتی ہے بار بار رنگ ہونے کی وجہ سے وہ بعد میں کال اٹینڈ کر لیتی ہے تبھی کال پر ایک لیڈی ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا تم میری ڈاکٹر ہو اور میری بول دیتی ہے نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں رانگ نمبر تبھی کال ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دروازہ ناک ہوتا ہے اور وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک جاتی ہے جیسے ہی میری دروازہ کھولتی ہے وہی لیڈی ہوتی ہے جو کہ اسے کال کر رہی ہوتی ہے اور اس لیڈی نے ریڈ کلر کا ڈریس پینا ہوتا ہے اور اس کا فیس کافی زیادہ کریپی تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے فیس کی کافی بار پلاسٹک سرجری کری ہو اور اس کی آئی بروز کافی زیادہ تھن تھی اور وہ ایک کارٹون کیریکٹر کی طرح لگ رہی تھی تب ہی میری اس لیڈی سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور میرے گھر تک کیسے آئیں تب ہی وہ لیڈی میری کو بولتی ہے کہ تم ڈرو مت تم جس کلب میں انٹرویور کے لیے آئیں تھی میں وہاں پر کام کرتی ہوں اور وہ لیڈی بولتی ہے کہ میں نے تمہارے پیپرز پر ایڈریس پڑا تب ہی میں تمہارے گھر تک پہنچی تب ہی میری بولتی ہے اوکے تب ہی میری اس لیڈی سے پوچھتی ہے تمہارے فیس پہ ایسا کیا ہو گیا ہے تب ہی وہ لیڈی بولتی ہے کہ تم پریشان مت ہو اور یہ میں نے کھو دی کرا ہے لگ رہی ہونا میں ایک کارٹون کیریکٹر ہوں اور وہ لیڈی بولتی ہے کہ میری دوست کو بھی ایک پلاسٹک سرجری کرنی ہے اور میں نے سنا ہے کہ تم ایک میڈیگل سٹوڈنٹ ہو اور کافی کچھ زیادہ جانتی ہو تو کیا تم میری دوست کے لیے اتنا کر سکتی ہو تب ہی میری بولتی ہے کہ ایسے کیسے پھر اس کے بعد وہ لیڈی بولتی ہے کہ اس کے لیے تمہیں کافی زیادہ پیسے ملیں گے تب ہی میری ایگری ہو جاتی ہے کیونکہ اسے کافی زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی تب ہی میری کو وہ لیڈی اسی گھر پر لے جاتی ہے جہاں پر اس کی فرینڈ کو موڈیفیکیشن کروانا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیڈی کے آلیڈی شکل چینج تھی ایسے لگ رہی تھی جیسے کہ باربی کیوں ہو تب ہی وہ لڑکی میری کو بولتی ہے کہ مجھے باربی کافی زیادہ پسند ہے اور فیس موڈیفیکیشن میں پہلے ہی کروا چکی ہوں لیکن اب مجھے باربی موڈیفیکیشن کروانی ہے پورا کا پورا مجھے باربی کی طرح ہی بننا ہے اور یہ بات سن کر میری ایگری ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی تب ہی سارا پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی اس لڑکے کی مرجی ہوتی ہے اور میری اسی طرح سے اس کی موڈیفیکیشن کرتی ہے اور جب میری کا کام فینش ہو جاتا ہے تو وہاں سے پیسے لے کر نکل جاتی ہے تب ہی ہم اگلے دن دیکھتے ہیں میری اپنے میڈیکل سکول میں ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک سینئر ڈاکٹر ملتے ہیں اور میری سے بولتے ہیں کہ مجھے تم سے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لینا ہے یہاں پر ایک آدمی مر گئے ہے تمہیں اس کی فیملی کو انفارم کرنا ہے تب ہی میری وہاں پر کانفیڈنٹلی جاتی ہے اور اس کی فیملی کو انفارم کرتی ہے کہ آپ کی ہزبین اب نہیں رہے ہیں تب ہی وہاں کا ڈاکٹر اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور میری سے بولتا ہے کہ تمہیں ایک اچھی سرجن بنوگی تب ہی میری کو میڈیکل کالج کے باہر وہی لیڈی ملتی ہے جو کہ میری کو اپنے دوست کے پاس لے کے گئی تھی اور میری کو گفٹ دیتی ہے اور بولتی ہے کہ جو تم نے میری فرینڈ کا موڈیفیکیشن کیا ہے اسے بہت زیادہ پسند آئی ہے اور یہ گفٹ میری فرینڈ کی طرف سے ہے تب ہی میری کو ایک ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے تب ہی میری اندر جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس ایک ڈاکٹر کے گھر پارٹی ہے اور وہاں بہت سے لوگ انوائٹڈ ہیں تب ہی میری اپنے گھر جاتی ہے اور وہ وہی پیچرز دیکھتی ہے میری نے جس کی سرجری کری تھی لیکن میری کو وہ اچھی نہیں لگتی ہے اور میری سوچتی ہے کہ کوئی ایسی بھی پوسٹ کرتا ہے بھلا اور جو میری کو گفٹ دیا جاتا ہے اس میں وہی ڈریس ہوتی ہے جو کیوں سے کافی زیادہ پسند آتا ہے اور وہ پارٹی کے لیے ریڈی ہوتی ہے اور جس ڈاکٹر نے پارٹی ارینج کری ہوتی ہے وہ میری کے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہوتا ہے تب ہی میری پلان کرتی ہے کیونکہ اسے کا بیہیو بھلکل بھی پسند نہیں آتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں بھی اس کا موڈیفیکیشن کروں گی اور میری اس چیز کو اپنا پروفیشن بنا لیتی ہے جیسے کی باڈی میں کٹس لگانا اور باڈی کی موڈیفیکیشن کروانا اب میری یہ ساری چیزیں کرنی لگی تھی جس وجہ سے اسے کافی سارے پیسے ملتے تھے اور ایک دن میری کے پاس ایک ڈیٹیکٹیو آتا ہے اور وہ ڈیٹیکٹیو میری سے بولتا ہے کہ ایک ڈاکٹر مسنگ ہے اور یہ وہی ڈاکٹر تھا جو کہ میری کے ساتھ مس بیہیو کر رہا تھا تب ہی میری اس ڈیٹیکٹیو سے پوچھتی ہے کہ تم اس ڈاکٹر کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو تب ہی ڈیٹیکٹیو میری سے بولتا ہے کہ آپ کے سینئر ڈاکٹر کے مطابق آپ اس کے ساتھ رہا کرتی تھی اور جو بھی لوگ اس ڈاکٹر سے کنیکٹڈ تھے میں سب کے پاس گیا تھا اور آپ کا بھی نام تھا اور اس کی انویسٹیگیشن میرا کام ہے تب ہی میری بولتی ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھ سے مت پوچھو اور وہاں سے سیدھا اسی کلپ کے اونر کے پاس جاتی ہے میری اس اونر کو بولتی ہے کہ آج میرے پاس ایک ڈیٹیکٹیو آیا تھا تب ہی وہ اونر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے پکڑ کر بہت مارتا ہے اور اس کو ٹوچر کرنے لگتا ہے تب ہی اس کو اس ڈاکٹر کے پاس سے ایک ویڈیو ملتی ہے جو کی اسی ڈاکٹر کے ساتھ ہی نے میری کے ساتھ مس ویہب کی تھی اور وہ ویڈیو دیکھ کر وہ اونر کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے تب ہی دوسری سائٹ میری کو وہی لیڈی ملتی ہے جس کی فرنڈ نے موڈیفکیشن کروائی تھی اور اس پار میری کو بتاتی ہے کہ دو ٹوئنس ہیں کہ ایک ایک آم ایک دوسری کے ساتھ ایکسچینج کر لیں اور اس کے لئے تمہاری ضرورت ہوگی تب ہی میری ان دونوں لڑکیوں کے پاس جاتی ہیں اور وہ دونوں لڑکیاں میری سے بولتی ہیں کہ آپ سرجی کے لئے بیلنگ ہیں تب ہی میری بولتی کہ ہاں لیکن مجھے اس کے لئے کسی کی ہیلپ چاہیے ہوگی تب ہی میری اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کو لے کر اس کی سرجی کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور یہ سرجی کافی عزیب تھی کیونکہ بلڈ نکلنے کا کافی زیادہ خطرہ تھا لیکن یہ سکسیس فولی سرجری ہو جاتی ہے تب ہی میری اسی روم میں جاتی ہے جہاں پر ڈاکٹر کو اس نے کیڈنیپ کیا ہوتا ہے اور میری نے اس کی ٹانگیں ایون ہاتھ تک کار دیے تھے اور اس کا مووی سی چکی تھی اور اس کی باڈی کو ہکس کے ساتھ ٹانگ دیتی ہے اور ٹوچر کرنے کا یہ طریقہ بہت زیادہ عجیب تھا اور اس کے بعد اسی ڈاکٹر کی میری پچس لینے لگتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پولیس آ جاتی ہے جو کی ڈاکٹر کو چھڑانے کے لیے آیا تھا لیکن میری اسے پیچھا کرتے ہی اسے مار ڈالتی ہے لیکن اس سب کے بعد میری کافی زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے تب ہی کلب اونر کا باڈی گارڈ اسے سمجھانے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہیں بریپ ہونا ہوگا اور ایسی مشکلیں تو آتی رہتی ہیں اور جو تم کام کر رہی ہو وہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے اور وہ ٹوئنس بھی اس کے کام کے پیسے میری کو دے چکی ہوتی ہیں اور وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے تب ہی ہم دوسری طرف اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے ایک باروی کی طرح اپنی باڈی کر لی تھی اور تب ہی اس کا ہزبنڈ اسے دیکھ کر بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نے اپنی اچھی خاصی باڈی کا کیا حال کر لیا ہے تب ہی ہم دوسری طرف میری کو دیکھتے ہیں اور اس کے گھر پر وہی دیٹیکٹیو آتا ہے اور بولتا ہے کہ دوسرا ڈاکٹر بھی میسیں گے کیا تمہیں پتا ہے لیکن اس بات کو میری جانتی تھی اور وہ من میں ہی سوچتی تھی کہ کلو اونر کے باڈی گارڈ نہیں پکڑا تھا یا پھر اس نے اپنے پاس میں ہی کٹنیپ کر کے رکھا ہو لیکن یہ بات کٹ ڈیٹیکٹیو کو نہیں بتاتی ہے اور میری ڈیٹیکٹیو کو پانی میں ملا کر کچھ دے دیتی ہے تب ہی وہ ڈیٹیکٹیو میری کو بولتا ہے کہ واقعی میں جو پہلے ڈاکٹر میسنگ تھا وہ بہت زیادہ برا تھا اس نے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ برا گیا تھا اور جس نے بھی اسے کٹنیپ کیا ہے وہ اپنے گلتیوں کے بجے سے کٹنیپ ہوا ہے تب ہی ڈیٹیکٹیو سے گلاس چھین لیتی ہے اور دوسرا پانی چینج کر دیتی ہے کیونکہ اس کے فیبر میں ہی بات ہو رہی تھی تب ہی میری وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس ایک لب اونر باڈی گارڈ سے پوچھتی ہے کیا تم نے دوسرے ڈاکٹر کو کٹنیپ کیا ہوا ہے لیکن تب ہی ایک لڑکی کو دیکھتی ہے جو کہ اسے بہت مار رہی ہوتی ہے لیکن وہاں پر کیمرہ لگنے کے وجہ سے اسے چھوڑ دیتی ہے اس اونر سے پوچھتی ہے تم نے ہی ڈاکٹر کو کٹنیپ کیا ہے تب ہی وہ اونر بولتا ہے کہ ہاں میں نے ہی کٹنیپ کیا ہے اور کہتا ہے کہ جو لیڈی تمہارے پاس کلائنٹس لے کے آتی ہے وہ دو دن سے گائب ہے اور وہ کالز بھی پک نہیں کر رہی ہے اور وہ لیڈی پہلے کلپ بھی آتی تھی اور اب وہ کلپ بھی نہیں آ رہی ہے تب ہی میری کافی زیادہ ورےڈ ہو جاتی ہے اور وہ بولتے کہ پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کے بعد وہ اپنے گھر باپس آ جاتی ہے اور تب ہی اسے کال آتی ہے جو کہ اسی لیڈی کے ہوتی ہے اور وہ کال کو ریسیب کرتی ہے اور دوسری طرف دکھائی جاتی ہے تو وہ کافی زیادہ جکمی حالت میں ہوتی ہے اور وہ زمین پر لیڈی ہوتی ہے اور وہ لیڈی میری کو بتاتی ہے کہ جس لیڈی کا تم نے موڈیفیکیشن باربی کی طرح کیا تھا اس کا ہزبن بہت زیادہ گصے میں تھا اور اس نے مجھے بلیک میل کر کے تمہاری بارے میں ساری انفرمیشن لے لی ہے اور وہ جلد ہی تمہاری طرف آتا ہوگا لیکن میری وہاں پر کچھ کر پاتی یا اس سے پہلے بھاگ پاتی وہ وہاں پر آ کے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ آدمی میری کے پیٹ میں کوئی شاپ سی پینی سی چیز پیٹ میں اٹیک کر دیتا ہے جس وجہ سے اس کے پیٹ میں کافی زیادہ کٹ لگتا ہے اور اس کے پیٹ سے کافی زیادہ بلڈ نکلتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میری بھی اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور جس سے وہ آدمی بھی مارا جاتا ہے اور تب ہی میری سوچتی ہے کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں اور اتنا بڑا کٹ سٹیچ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب تک اس کا کافی زیادہ کھون بہہ چکا تھا اور اب اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا اور میری بھی وہاں پر مر جاتی ہے تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میری نے کافی زیادہ گلت کام کیے تھے اور میری کو اس طرح لوگوں کی باڈی کو موڈیفائیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس مووی کا اینڈ یہیں پر ہوتا ہے